اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین میں دوبارہ آپ کی خدمتی علیہ میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کروں آج کے ہماری اس پروگرام کا انوان ہے کہ جس نے آپ کے اوپر جادو کروایا ہے اس کا پتہ لگانے کا عمل لیکن اس سے پہلے کہ اس عمل کے بارے میں آپ کی خدمتی علیہ میں کوئی چرس کو مزارش کرتا ہوں کہ محترم ناظرین یادرکہ ہماری جتنے بھی عمل ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف جائز مقصد کے لئے ہوتے ہیں کوئی بھی عمل انجام نہیں دیتے محترم ناظرین اگر آپ عمل سیکھنا چاہتے ہیں عمل کی دنیا میں قدم رکھنا چاہتے ہیں تو ہم سے کونٹیکٹ کریں ہمارے رابطے نمبر پہ آج کا جو عمل ہے اگر کسی نے آپ کے اوپر جادو کروایا یا کسی نے آپ کے اوپر کرتب کروا دیا ہو یا کسی نے ٹونا جادو کروایا ہو یا کسی نے بلیک میجک کروایا ہو یا کسی نے سپلی عمل کروایا ہو آپ پریشان ہیں آپ تھک چکے ہیں آپ کو پتہ نہیں چلنا ہے لیکن آپ اس کو جاننا چاہتے ہیں تو اس کو اگر جاننا چاہتے ہیں کسی نے کروایا اپنے گھر کا ہے یا باہر کا ہے زیادہ تر گھری کے لوگ جو ہوتے ہیں ایک دوسری کی جلن اور ایک دوسری کی حسط میں یہ سارا کام کرواتے رہتے ہیں تو اس کو پتہ لگانے کے لیے یہ تعویز بنائیں بنانے کے طریقہ کیا ہے سب سے پہلے پاک صاف ہو جائیں روبا قبلہ بیٹھ جائیں پھر اس کے بعد آیت الکرسی شریف چار اکر شریف یا نادی علی شریف سے اپنا حسار کر لیں پھر اس کے بعد اس تعویز مبارکہ کو بنائیں سفید کاغذ لے لیں کالی پہن سے لکھیں پھر یہ خانہ بنائیں پھر اس کے بعد نیچے لکھیں آئین آئین پھر میم پھر لام پھر میم پھر تین چار آٹھ پھر آئین آئین اس طریقے سے جو لکھا ہے وہ لکھا ہے اور بیچ میں لکھا ہے نیچے لکھا ہے فلا بن فلا اگر آپ کو سب سے زیادہ کسی کو پر شک ہو کہ اس نے کروایا ہوگا تو اس کا نام اور اس کی ماں کا نام لکھیں اور پھر لکھنے کے بعد اس تعویز کو کیا کریں اس تعویز کو گرم پانی طورہ سا کھولائیں عشاء کی انباد نماز کے بعد پھر اس کے بعد اس تعویز کو اسے کے اندر ڈال دیں اگر بہت لوگ ہیں آپ کو کم فرم نہیں ہو رہا کہ کس نے کروایا تو نام بالکل نہ لکھیں بس اس تعویز کو مکمل کریں نماز کے بعد اس کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دیں اور پھر اس کے بعد جب وہ پانی تھنڈا ہو جائے اس کو دیر تک تعویز کو چھوڑا جب پانی تھنڈا ہو جائے تو اس کو کسی درخت کے نیچے پانی گرہ دیں اور اس تعویز کو بھی دریا میں ڈال دیں ٹھیک ہے نب پھر اس کے بعد آپ گھر پر آئیے آرام سے سوئیے آپ کو خود بخود سارا معاملہ کھل جائے گا سارا جو بھی معاملہ ہوا ہے جو بھی میٹر وہ سب کا سب آپ کو پتا چل جائے گا کس نے کیا کیسے کیا کب کرایا کس سے کرایا کس چیز پر کیا گیا وہ سب کا سب آپ کو معلوم ہو جائے گا خود بخود خان میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ کس نے کروایا بہت مجرب عمل اس کا استعمال کریں لیکن اجازت کے لئے شرط اولی کمنٹ میں جا کے یا اللہ یا محمد علیہ ہماری طرف سے آپ کو اجازت مل جائے جو پھر مل دیں دوستان اس شرط میں تب تک لئے خدافیز